بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سپرنگ فلسکول ماس اپ ٹائنگ سے میں اردو مولی ما تو بچوں آج ہم ایک نئے سبخ کی اپتدہ کرنے والے ہیں ویڈیو کو توجہ سے دیکھئے اور ساتھ ساتھ ریڈر سامنے رکھئے ہیں اور بھی دنیا میں سقنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور آج ہم غزل پڑھنے والے ہیں غزل کی سے کہتے ہیں یہ تصویر کس کی ہے مرزا عصداللہ خان غالب کی ہے اس شیر کا کیا مطلب ہے اور بھی چاہنے والے ہیں اور بھی دیکھنے والے ہیں اور بھی لوگ گزرے ہیں لیکن غالب کا تاریخہ بات بولنے کا تاریخہ بیان کرنے کا تاریخہ کچھ الگ ہے سب سے الگ ہے اس شیر چند نامور غزل گو شورا کے نام مطلب ہے غالب امیر مومن ناسخ حالی وغیرہ وغیرہ تو بچوں غزل کا ہر شیر اپنے کسی بھی شیر دوسرے شیر سے مطابقت نہیں رکھتا مانے وہ مفہوم کے اعتبار سے بھی اظہار ذات کے اعتبار سے بھی اس لئے غزل میں اس کا کوئی مرکزی خیال نہیں ہوتا نام اصد اللہ خان تخلص غالب اصد کرتے تھے عرصے حیات سترہ سو سیونٹین سکسٹی نائن تا ایٹین سکسٹی نائن سیونٹین نینٹی سکسٹی نائن ایٹین سکسٹی نائن آگرہ میں پیدا ہوئے دیوان ان کا ایک لکھا واہ ہے دیوان غالب لخب ان کو مرزہ نوشہ کا دیا گیا کیونکہ اٹھارہ سال میں ان کی شادی ہوئی تھی خطاب انہیں نجم الدولہ دبیرون ملک نظام الجنگ اور ملک شعرہ دیا گیا ان کی لکھیوی تصانیف ہے مہر نیمروز عود ہندی اردو مولا دستمبو وغیرہ وغیرہ غزل اردو شاعری کی مشہور و مقبول صنف ہے غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتے کرنا ہے غزل میں خدیم زمانے سے عشقیہ مضامین باندے جاتے ہیں لیکن اب صوفیانہ فلسفیانہ اخلاقی مضامین کے علاوہ سماجی و سیاسی مضامین بھی باندے جا رہے ہیں غزل کا پہلا شعر متلہ اور آخری شعر جس میں غزل کا تقلص ہو مختہ کہلاتا ہے غزل متلے کے دونوں مصروں میں اور ہر شعر کے دوسرے مصرے میں خافیہ ردیف کی پابندی کی جاتی ہے غزل کا ہر شعر سمندر کو پوزے میں بھرنے کے مترادیف ہے یعنی سمندر کو ایک سراہی میں بند کرنے کے معنی ہے غزل میں کم اس کم پانچ اور زیادہ سے زیادہ اکیش اثار ہوتے ہیں غزل کا ہر شعر مانے و مفہوم کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے غزل کا ہر شعر منفرد مانے لیے ہوتا ہے غزل کے اشار نظم کی طرح ایک دوسرے پر انحصار نہیں کرتے تو بچوں آج یہ میں سرچاری پڑھ رہی ہوں اگلی کلاس میں آپ لوگ کو اس کے تفصیلی طور پر بتاؤں گی کوئی امید بر نہیں آتی جو پہلی والی لائن ہے اس کو ہم کیا بلیں گے مصرے اولا بلیں گے کوئی امید بر نہیں آتی مصرے اولا ہے دوسرا ہے کوئی صورت نظر نہیں آتی مصرے ثانی ہے ان دونوں کو مصرے اولا اور مصرے ثانی کو ملا کر ایک شیر بنتا ہے موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں رات بر نہیں آتی آگے آتی تھی حال دل پہ حسی اب کسی بات پر نہیں آتی جانتا ہوں سواب تعت و ذہت پر طبیعت ادھر نہیں آتی ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو کچھ ہماری خبر نہیں آتی کعبہ کس مو سے جاؤ گے غالیب شرم تم کو مگر نہیں آتی بچو آپ بھی میرے ساتھ پڑھئے اور دیکھنے کی اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کا بھی تلفز بہتر ادائیگی ہو سکے پھر سے دیکھ لیجئے کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی موت کا ایک دن معین ہے نین کیوں رات بر نہیں آتی آگے آتی تھی حال دل پہ ہسی اب کسی بات پر نہیں آتی یعنی امید نظر نہیں آ رہی ہے شاعر کو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے شاعر اپنی دل کی قیفیت بیان کر رہا ہے وہ کی جس مشکل حالات میں گھر گیا ہے کہ اس کو جو خواہش ہے اس کو پوری ہونے کی امید باقی نہیں ہے اور پھر اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے کوئی راستہ بھی نظر نہیں آتا یعنی وہ مکمل طور پر مایوس ہو گیا ہے آدمی دنیا میں سب سے زیادہ اپنی موت سے ڈڑتا ہے اسے یہ بھی معلوم ہے کہ موت اپنے وقررہ وقت پر ہی آتی ہے چاہے آپ موت کا حال جاننے کے بعد کسی اور ملک میں بھی چلے جائے تو موت آپ کا پیچھا کرتے ہوئے اس ملک تک برابر پہنچ جائے گی آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں تب بھی موت آپ کو وہاں سے گھر کر آپ کی روح خبز کر کر لے کر چلی جائے گی تو بچوں آگے ہم تفصیلی اگلی کلاس میں پڑھیں گے آج آپ کو بٹ نمبر ٹو اور ہارڈ ورس میننگ بٹ نمبر ٹو مکمل کرنے ہیں امید کرتی ہوں کہ یہ آپ ریڈنگ کریں گے اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ اس کو تفصیلی طور پر جانیں گے جزاک اللہ خیر